اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا زمانہ آیا اور ایک کامیاب خلیفہ حاکم امیر اور ذمہ دار بن کر کے انہوں نے زندگی گزارا لوگوں کے درمیان رہے اور یہ چیز بہت سے لوگوں کو ناپسند تھی جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے ایسا ہی ایک ان کا دشمن پیدا ہوا جس کا نام فیروز تھا اور جس کی کنیت ابو لولو تھی جو ایران کے علاقے فارس کے علاقے نہاوند کا رہنے والا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا غلام تھا بڑا ماہر کاریگر تھا لوہار بھی تھا اور ساتھی ساتھ کارپینٹر بڑھائی بھی تھا بڑا اچھا کام کیا کرتا تھا اور اسی مقصد کے تحت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لیٹر لکھ کر کے اسے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا کافر تھا مجوسی تھا عمر رضی اللہ انہوں سے اجازت مانگی انہوں نے اجازت دے دی اور آ کر کے وہ کام کرنے لگا ایک مرتبہ اس نے شکایت کی کہ میرا مالک میری محنت کے مطابق مجھے اجرت اور مزدوری نہیں دیتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس تعلق سے فیصلہ کریں گے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اس بات سے وہ ناراض ہو گیا اور اس نے اسی وقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا چنانچہ اس نے ایک خنجر خریدا یا خنجر بنایا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل کے ارادے سے ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فجر کی نماز کی امامت کے لیے مسجد نبیوی میں آ رہے تھے یہ سب سے پہلے مسجد نبیوی میں پہنچا تاکہ اگلی صف میں اس کو جگہ مل جائے لوگ آئے صحابہ آئے اور دیگر لوگ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ تھے ذمہ دار تھے نماز پڑھانے کی ذمہ داری تھی وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے پہلی رکعہ شروع ہوئی اور یہ بندہ ابو لولو فیروز بھی پہلی صف میں ہی موجود تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد سورة النحل کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اور پھر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں رکو میں گئے یہ شخص چپکے سے آگے بڑھا اور وہ زہر آلود خنجر نکال کر کے اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندے پر اور کمر پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آگے بڑھایا گیا انہوں نے ہلکی نماز پڑھا کر کے نماز ختم کی ادھر ابو لولو فیروز مزید سے نکل بھاگنے کی کوشش کرنے لگا اور راستے میں جو بھی آیا اس پر اسی خنجر سے حملہ کرتا ہوا وہ باہر نکل گیا اور جب اسے یہ لگا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا اور اس دوران اس نے تیرہ صحابہ پر تیرہ نمازیوں پر حملہ کیا جس میں سے سات لوگ اسی وقت شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شدید زخمی تھے نماز کے بعد انہیں اٹھا کر کے ان کے گھر میں لیا گیا اور حکیموں کو طبیبوں کو بلایا گیا ان لوگوں نے معاینہ کیا دودھ پلایا وہ بھی باہر نکل گیا بالآخر لوگوں کو یہ معلوم پڑ گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے باہر نہیں نکل سکتے اور بالآخر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اسی حملے اور اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے تو یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل کا آپ کی وفات کا اور آپ کی انتقال کا آپ کا قاتل ایک مجوسی غلام ابو لولو فروز تھا جو ایران کے فارس کے علاقے نہاوند کا رہنے والا تھا واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن